السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآصحابہی واسواجہی وضوریاتہی اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا جو عادم علیہ السلام سے چلتے چلتے خاتم الانبیاء والمرسلین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا ما کانا محمد ابا آحدا من رجالكم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیجین وکانا اللہ بکل شیئن علیمہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ربی الاول جب آتا ہے تو ساری دنیا میں اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ایک خوشی کا سما ہوتا ہے اور مختلف ممالک میں امت مسلمہ مختلف انداز میں اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو تھوڑا سا میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنے لگا ہوں کسرتِ اسفار کی وجہ سے میں اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتا اور کوئی بھی نہیں کر سکتا ساری دنیا کٹھی ہو کر بھی اگر آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے تو ایک ذرہ بھی اس کا ادا نہیں کیا جا سکتا دو ہستیاں ہیں جن کو ہم ہم کسی بھی تعریف کے احاطے میں نہیں لا سکتے وہ ہماری تعریف سے بہت بالاتر ہیں ایک اللہ ہے اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان دو ہستی کہ ہم تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہماری یہ وسیلہ نجات ہے ہماری بخشش کا ذریعہ ہے ورنہ ہم اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے قیامت تک اہل علم خطیب عدیب شعائر مسنفین محلفین لکھتے بھی رہیں بولتے بھی رہیں کہتے بھی رہیں تو بھی ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا اللہ تو اپنی ذات میں وراؤ الورا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن اس کی تو کوئی انتہائی کوئی نہیں ایسے اللہ کے نبی اپنی صفات میں ان کی کوئی انتہا کوئی نہیں صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لئے کہ آپ کی آمد انسانیت کی ہدایت کا پیغام انسانیت کے لئے انسان بننے کا پیغام ظلمتوں سے نکل کر روشنیوں میں آنے کا پیغام ساری دنیا کے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر روشنیوں میں لانے کا کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے اس میں میں تھوڑا سا آپ کی پیدائش کو بیان کرتا ہوں جو بارہ ربی الاول کو اب تشریف لے جمہور کا قول بارہ ربی الاول بھی اقوال ہیں لیکن جمہور علماء تمام دنیا کے اکثر علماء بارہ ربی الاول ہی کو آپ کا مولد قرار دیتے ہیں آٹھ کا قول بھی ہے نو کا قول بھی ہے دس کا بھی ہے لیکن جمہور علماء رب و عجب بارہ پر اکثر کا اتفاق ہے لہٰذا اسی کو ہی ساری دنیا میں خوشی کا دن سمجھا جاتا ہے بنائے جاتا ہے منائے جاتا ہے تو میں چونکہ اکثر سفر میں ہوتا ہوں یہ بہت عرصے کے بعد پہلا موقع میں پاکستان میں ہوں ورنہ بارہ علماء مختلف ملک میں آئے ہر جگہ اللہ کے فضل سے لوگوں کو دیکھا بڑے ذوق شوق سے آپ کی یاد میں مختلف طرح سے لوگ اس خوشی کا اضاف کرتے ہیں تو پیر کی رات پیر کی صبح بارہ ربیل قبل اصحاب فیل کا واقعہ کچھ شیمہ ہو شکریہ بائیس اپرل بائیس سو اکتر بیس صبح اور صبح ہو کے چار بچ کر بیس منٹ چار بچ کر بیس منٹ میں اس لی کہتا ہوں کہ بائیس اپرل کو مکہ میں صبح سادے کچھ چار بیس بائیس پر ہوتی ہے پہلے سے اعلان ہو رہے ہیں کہ ہمارے نبی آ رہے ہیں من انفسکم طبیلہ پوریش میں سے آ رہے ہیں اور سب سے عالی خاندان حاشم میں سے آ رہے ہیں تو آپ کے پاس اس وقت شیفہ بنتِ اسود یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ موکی والدہ ہیں یہ بطور دایا کے لیڈی ڈاکٹر کے حضرتِ عامنہ کے ساتھی عامنہ بنتِ وحب بن زورہ میں سے ہیں تو آپ کی پیدائش صبح صادق کے وقت ہے آپ پیدا ہوئے سارا کمارہ خوشبو سے بھر گئے اور آپ کی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں شیفہ بنتِ اسود وہ بھی بعد میں ایمان نہیں رضی اللہ تعالیٰ مہاں وہ حیران ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں تھا بچے پیدا ہوتے ہیں اپنے ساتھ کتنی ماں کے پیٹ سے چیزیں ان کے اوپر لگی ہوتی ہیں آپ دھلے ہوئے صوف ستھرے باہر تشریف لائے ناف اور آنٹ ملی ہوتی ہے پر اس کو کٹا جاتا ہے آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی آپ کا خطنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہوا تھا صاحب پاک پاک پیدا ہوئے وہ دیکھے حیران ہو رہی ہیں اور آپ نے کو دکھا رہی ہیں وہ دیکھے حیران ہو رہی ہیں ماں کے پہلوں میں لٹھایا جو ہی پیچھے ہٹی تو آپ نے کروٹ بدلی پورے سجدے میں گئے فل سجدہ کی لمبا ماں بھی ڈر گئی دائی بھی ڈر گئی پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ کا سارے لے کر یوں پوری چھاتی اوپر اٹھائے اور الٹے ہاتھ کا سارہ لے کر سیدھا ہاتھ اٹھا کر کیوں گلی کو اسمان پر بلند کیا تو ایک دم نور یہ نور پھیل گیا چاوہ طرف اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایران کے شام کے حیرہ کے محل دیکھیں بچے کو اٹھا کے گودھ میں لیا تو ایک دم سارے کمرے میں دند بھر گئی جیسے آج کل دند ہے دو فٹ پہ نظر نہیں آتا سارے کمرے میں دند بھر گئی اور قریب گودھ کا بچہ نظر نہیں آرہا دند میں سے ایک آواز آئی تو فو بھی ہی مشارق القرد و مغارق القرد اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب سب پھرا دو بیعافو بسمی ہی و نعتی ہی و صورتی ہی تاکہ کل قائنات جان لے ان کی ذات کو ان کے نام کو ان کی صفات کو اور یہ جان لے کہ یہی ہیں جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے انہیں بھٹک جائیں گے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد و آتو بخب آدم انہیں آدم کے اخلاق دو و معرفت الشیف اور شیس کی معرفت دو و شجاعت نوح اور نوح کی معرفت دو و خلت ابراہیم ابراہیم کی دوستی دو وست اسلام اسماعیل اسماعیل کی قربانی دو و فصاحت سالے سالے کی فصاحت دو و حکمت اللوت اللوت کی حکمت دو و بشرا و رضا اسحاق اسحاق کی رضا دو و بشرا یعقوب و ریعقوب کی بشارت دو جمال یوسف یوسف کا خوبصورت بست جمال دو و شدت موسع یوسف کا جمال دو موسع کا جلال دو و طاعت یونس یونس کی طاعت دو و نحن داود داود کی مشیر زبان دو و قلب ایوب ایوب کا دل دو و عصمت یحییٰ اور یحییٰ کی باقدان دو و زود عیسیٰ اور عیسیٰ کا زود دو علیہم السلوات والتسلیمات و اغمسو رفی اخلاق نبی جین و تمام نبیوں کے اخلاق میں اس تمام نبیوں کے اخلاق اس بچے کو پتا کیے جائیں اخلاق میں اس بچے کو غوطہ دیا جائیں یہ آواز آئی اور اے گم بادل چھٹا تو حضرت اعامنا فرماتی میں نے دیکھا میرے بچے کچھ رات چود رات کی چاند کی طرح چمک رہا تھا ایک آم کی آمد ہے تمہیں رازمان میں غلغلہ مچا ہوا تھا ایک سمندر کی مشلے نے دوسرے سمندر کی مشلے کو جا کے مبارک تھی ساری دنیا کے بچ زمین پر گر گئے آگے اسی سورہ ابراہیم میں آگے اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں وَلْقَدْ آتِيْنَا مُوسیٰ وَلْقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسیٰ بِآیَاتِنَا اَلَىٰ قَوْمِهِ اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مَنِ الظُّلُمَاتِ الْنُّورِ کہ اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اور اپنے حبیب کے بارے میں فرمایا آپ کل کائنات کے انسانوں کو نکالیں اندھیروں سے روشنی کی طرف تو تھوڑا سا میں تذکرہ کروں گا پہلی کتابوں میں آپ کی آمد اور پھر اس کے بعد قرآن پاک سے تھوڑا سا پھر حدیث پاک سے تھوڑا سا تینی کتابوں میں شایع علیہ السلام پر وحی آئی اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا کہ قُم فَإِنِّ اُتْلِقُ لِسَانَكَ بِعِيَ شایع اٹھو میں آپ کی زبان پر اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا آپ کے ذریعے سے تو شایع علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا یا سماع اسمعی و یا ارض انستی اے آسمان سن اے زمین تو بھی ہمتن گوش ہو جا تو بھی دھیان لگا کے کان لگا کے سن ان اللہ تعالی یرید ان یحول الریف الی الفلا والملک فر رعا و یریدن یبعاث امیم من الامیجین لا يقول الخنا کہ اے شایع شایع علیہ السلام نے فرمایا اے زمین و آسمان سنو اللہ تعالی سہراؤں کو سرسبس کرنا چاہتا ہے اور اونٹ چرانے والے بکریاں چرانے والوں کو اللہ تعالی عزت دینا چاہتا ہے اور ان میں اپنا ایک رسول بھیجنا چاہتا ہے جن کی بڑی عالی صفت ہوگی کبھی وہ کسی کو دکھ دینے والا بول نہیں بولیں گے کبھی وہ کسی کو بیزت کرنے والا بول نہیں بولیں گے کبھی وہ کسی کی دل آزاری والا بول نہیں بولیں گے میرے بھائیوں بہنوں کبھی الاول کے حوالے سے ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک بات لے لیں تو سارے ملک میں امن قائم ہو جائے گا سارے ملک میں محبت پھیل جائے گی کہ ہم ایسے بول بول نہ چھوڑ دیں جس سے کسی کا دل ٹوٹے کسی سے اظہار نفرت ہو کسی کے دل آزاری ہو کسی کی پگڑی اچھلے تو ایک تحت قوان کی حفاظت ہی اگر ہو جائے تو امت امت بن جائے گی اور پھر فرمایا کہ لو یمشی علی القصب اليابس لم يسمع من تحت قدمیہ من سکینتی میں اپنے اس محبوب نبی کو ایسی توازو دوں گا کہ خوشک لکڑیوں پر بھی وہ پاؤں رکھیں گے تو ان کے پاؤں کے نیچے لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہیں آئے سبحان اللہ اور لو یمشی علی السراج لم يطفئو من تحت قدمیہ من سکینتی جلتے چراغ پر بے چلتے ان کا پاؤں آئے گا تو اتنے ہولے سے دھیرے سے رکھیں گے کہ وہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے گا اتنا عالی مقام کہ فکان قاب قوسین او عدن اور اس توازو سے قدم رکھیں گے کہ چراغ بھی بجھنے نہ پائے خوشک لکڑیوں کے چٹخنے کی آواز نہ آئے اجعل السکینہ تا لباسہو توازو ان کا لباس ہوگی بل برہ شعارہو نیکی ان کی پہچان ہوگی بل حق منطقہ ہو حق ان کی زبان پہ حق ان کی زبان پہ بولے گا وہ حق قبول بولیں گے حق ان کی پہچان ہوگی بل حق منطقہ ہو وَلْعَدْلَ سِیرَتَهُ عَدْلْ ان کی سیرت ہوگی وَلْحَدِيَ اِمَامَهُ حِدَائِتْ کے وہ امام ہوں گی الْعَفَّ وَالْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ معاف کرنا درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوں گی الصدق والوفاء تبعہو سچائی وفاداری آپ کا مزاج ہوگی الْعَسْلَامَ مِلَّتُهُ ان کے ملت اور دین کا نام اسلام ہوگی احمد اسم ہو ان کا نام احمد ہوگی اَحْدِي بِهِ بَعْدَ الدَّلَالَةُ ان کی طفیل گمراہوں کو ہدایت دوں گا وَعَرْفَو بِهِ بَعْدَ الْخَمَالَةُ گِرِبْ پڑوں کو بُلند کروں گا اُغْنِي بِهِ بَعْدَ الْعَيْلَةُ ان کی طفیل فقیروں کو غنی کروں گا وَاَكْثِرُ بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةُ ان کی طفیل قلیل کو کثیر کروں گا اور ان کی برکت سے بے شمار انسانیت کو جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچاؤں گا وَاَعْلِفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَ اَحْوَائِم مُتَشَتِّطَ اُمَم مُتَفَرِّقَ اور ان کی برکت سے میں ٹوٹے دلوں کو جھوڑوں گا مختلف قبائل کو جھوڑوں گا مختلف مزاج کے لوگوں کو ایک امت بنا دوں گا وَاَجَعَلُ اُمَّتَهُ یہاں تک تو آپ کا بیان ہے آپ کی صفات کو یہ لمبی حدیث ہے میں ابھی سفر سے آیا ہوں اور پھر آگے میرا سفر ہے تو اس میں سے بعض ٹکڑے رہ بھی گئے ہوں گے تو اس کے بعد امت کا بیان ہے کہ اَجَعَلُ اُمَّتُهُ خَيْرَ اُمَّتٍ میں ان کی امت کو سب سے عالی امت بناوں گا یَا مُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بھلائی کو پھیلائیں گے وَيَنْهَوْنَا نِلْمُنْكَرْ بُرَائِوں کو روکیں گے وَيُمَنُونَ بِاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ پَرْ ایمان لائیں گے مومنین ایمان والے موحدین تحید والے مخلصین اخلاص والے مصدقین بی ماجاعت بہر عسل اور انبیاء تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والے اجال و دائرتہ صوی اللہ من خالفہ ہوں جو ان کے خلاف اٹھیں گے میرا غیبی نظام ان کے خلاف چلے گا ہم اولیائی و انصاری وہ میرے دوست ہوں گے میرے دین کے مددکار ہوں گے يَفْصُفُونَ فِي صَلَاطِهِمْ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ حَوْلَ عَرْشِ وہ اپنے نماز میں اس طرح صفے بنائیں گے جیسے فی ملائکہ میرے عرش کے گرد صفے بناتے ہیں یہ پہلی کتابوں سے تھوڑا سا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے اور اور میں کبھی ان پہ ناراض نہیں ہوں گا لیسا بفضن ودا سخابن فالاسواق ان کی زبان میں کبھی سخت بول نہیں ہوگا کبھی وہ سخت بول نہیں بولیں گے کبھی کبھی بھی ان کے اخلاق کی بلندی میں کوئی کمی نہیں آئے گی امتہو مرحومہ ان کی امت بھی پر بھی میرا رحم ہے آتائتہم من النوافل کما آتائت الانبیاء میں نے ان کی امت کو وہ نوافل دیئے ہیں جو نبیوں کو دیئے وہ فرائض دیئے جو میں نے نبیوں پر فرض کیے یہ تھوڑا سا تذکرہ میں نے پہلی کتابوں سے کیا ہے قرآن پاک میں دیکھتے ہیں لَقَدْ مَنَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا میں نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْمِّجِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیاتِ يُزَّكِّهِمْ وَجُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَ بَإِنْ كَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينَ کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو میرا کلام پڑھ کے سناتے ہیں ان کی تربیت کرتے ہیں انہیں میری کتاب سکھاتے ہیں انہیں اخلاق سکھاتے ہیں لَقَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ میری طرف سے میری طرف سے تمہارے پاس ایک نور آیا ہے اور میری کتاب آئی ہے یہاں نور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک اللہ کا نور ہے اللہ نور السماوات والأرض ایک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے لَقَدْ جَاكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ اور پھر قرآن کا نور وَتَّبْعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَاهُوْ جیسے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج کی روشنی ہے چاند کی روشنی ہے تاروں کی روشنی ہے ایسے ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ کا نور ہے اللہ کے نبی کا نور ہے اور ان کے صحابہ کا نور ہے کہ اصحابی کن نجوم بِأَيِّهِ مِحْتَدَئِتُمْ مِحْتَدَئِتُمْ میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں جس کے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے